حج دوہزار بائیس کے منتخب آزمین میں آج میریاری لگیج بیکس کی تخصیم عمل میں آئی حدرباد اور اطراف کے ازلا کے آزمین کے لئے تلنگانا حج کمیٹی نے حج ہاؤس میں وی آئی پی کمپنی کے سوٹ کیس فراہم کنے کا انتظام کیا سدنشین تلنگانا حج کمیٹی الحاج محمد سلیم نے لگیج بیکس کی تخصیم کے افتتا کیا دو دن تک آزمین حج ہاؤس سے سوٹ کیس حاصل کر سکتے ہیں ہر آزم کو مخرر آوزن کے مطابق دو سوٹ کیس حوالے کیے جا رہا ہے ایگزیکیٹیف آفیسر بی شفیولہ رکن حج کمیٹی سید نظام الدین اور اسسٹن ایگزیکیٹیف آفیسر ارفان شریف اس موقع پر موجود تھے میڈیا کے نمینوں سے باتشیت کرتے ہوئے سدنشین حج کمیٹی نے بتایا کہ 18 جون سے حج کم میں آزمین کی آمد کا آغاز ہوگا جبکہ 20 جون سے خافلوں کی پرواز شروع ہوگی انہوں نے کہا کہ حج کم کے تمام انتظامات مکمل کھلیے گئے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آزمین کے لئے خصوصی گوشہ الٹ کیا گیا ہے جہاں وضوح اور نماز کی سہولت موجود ہے انخریب ائرپورٹ کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا سعودی ائرلائنز کے ذریعے تلنگانہ، اندرپردیش، شیو کے آزمین اس کے علاوہ مہراشتہ، ٹمیلناڈو کے بعض علاقوں کے آزمین سعودی ائرپ روانہ ہوں گے پہلا خافلہ 20 جون کو روانہ ہوگا انہوں نے کہا کہ چند برسوں کے وقت کے بعد آزمین سعودی ائرلائنز کے ذریعے روانہ ہو رہے محمد سلیم نے بتایا کہ حیدرباد امپیرگیشن پوائنٹ کے آزمین جدہ روانہ ہوں گے جبکہ واپسی مدینہ منورہ سے عمل میں آئی گی سدنشین حج کمیٹی کی حیثے سے محمد سلیم نے 15 جون کو ریڈ روز فنکشن ہال نام پلی میں آزمین حج کے لیے آخری تربیتی قیم کے احتمام کیا قیم میں علماء مشایخین کے علاوہ اہم اہدداروں کو مدو کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جاریہ سال مکم کرمہ میں عمارتوں کے انہدام کے نتیجے میں ربات میں خیام کی سہولت نہیں رہے گی آئندہ سال ربات کی انتظامات کوئی اقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ جدہ میں متعین ہندوستانی کانسل جنرل نے آزمین کے لیے عزیزہ میں بہتت سہولتوں کے ساتھ امارتیں حاصل کرنے کی تلا دی ہے حج کمیٹی کی جانب سے کنٹرول روم خائم کیا جائے گا جو آزمین کی واپسی تک 24 گھنٹے کارکد رہے گا